اسلام علیکم ہائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹک ہیں میں آپ کے ساتھ نیو سٹائلنگ شیئر کرنے والی ہوں اس سٹائلنگ کی کافی اچھی ڈمانڈ تھی کہ آپ یہ سٹائل بتا دیں اور یہ سٹائل میں نے اپنے بنایا تھا اور میں ایک کلاس میں گئی تھی تو وہاں پہ ورڈس اپ پہ کافی میسیج تھے تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے اور یہ کافی ایزی ہے یہ دیکھیں بالوں کو ہم نے بیک 남ی والے بالوں کو الگ کر لیا بیک اومنگ کر کے اور جو بیک اومنگ والے بالیں ان کو ہم ابھی الگ کر لیں گے باقی ایک ہی ہیڈ کے اوپر ہم تین سیکشن بنائیں گے اب یہ جو بال میں نے پکڑیا ہے اس کو الگ کر لیا نیچے جتنے بال بچے ہیں ان کو دو ہی سو میں ڈوائیڈ کریں گے دو ہی سو میں ڈوائیڈ کرنے کے بعد اس کو ہم رابرت بینڈ ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جتنے بال رائٹ سائیڈ سے لیں گے اور ایک پونی لیں گے ربر لیں گے اس کو ڈال لیں گے بالوں کے اندر اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیچے یہ بال بجے ہیں اس میں ابھی ہم پونی نہیں ڈالیں گے یہ بائی مسٹیک میرے مائنڈ میں اور جھوٹی آگئی تھی اس کو میں نے پونی نہیں ڈالی وہ کھولے ہیں اب اس کے اوپر وہ ہی بال میں لے کے آئیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والے بال اوپر لے کے پھر پونی ڈالیں گے ہم یہ ربر ڈال دی ہے میں نے ٹھیک ہے ربر ڈالنے کے بعد ہم بالوں کو بس لوز کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک دل کی شکل میں ہمارے پاس سٹائل آ گیا تو ہم نے اس کو لوز کر لینا ہے اب پھر ہم جو نیچے آگئے ہیں بال اس کو پھر اوپر لے کے آئیں گے پھر اس کو پونی ڈالیں گے ایسے ہم سٹیپ بس سٹیپ کریں گے کوم کر کے نیٹ کر کے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے بالوں کو میں سٹیٹ نہیں کر پائی کریمپ نہیں کر پائی آپ پہلے سٹیٹ کریں گے پھر کریمپ کریں گے پھر سٹائل دیں گے تو سٹائل کافی نیٹ اور زیادہ والیم میں بنے گا اور بہت اچھا اور فلفی بنے گا پھر حال آپ کے ساتھ میں نے طریقہ شیئر کر دیا آپ ٹائے کریں پریکٹیکل کریں گے تو کام آئے گا آپ پریکٹیکل کر کے مجھے چیک کروا سکتے ہیں جتنے میرے ویڈس اپ پہ ہیں باقی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ویڈس اپ نمبر دے دوں گی جو بھی بیوٹیشن ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتی ہیں کیونکہ میں ویڈس اپ پہ بھی آن لائن کلاس دے رہی ہوں تو جو بھی لینا چاہے تو مجھے بتا سکتا ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ بول دیجئے گا انشاءاللہ آپ پھر کنٹیکٹ کریں اور دوسری بات یہ دیکھیں پھر ہم نے سٹیپ بسٹیپ جتنے بال تھے ہمارے پاس تو وہ بالوں کو ہم نے پونی کر لیا ٹھیک ہے پونی ڈالتی جائیں گے اور بالوں کو لوز کرتے جائیں گے اور یہ ہمارے بال مکمل ہوگے اب ایک سیکشن ہمارے پاس بچے ہے وہ کون سا بیک کومنگ والا جو فرنٹ پہ ہم نے سٹارٹنگ پہ چھوڑا تھا اب اس کو لیں گے اس کو ہم نے اسی لٹ کے اوپر ہم نے ربر لگا دینی ہے ایک ہی لٹ کے اوپر ہم نے ربر لگائی ہے اس میں دو یا تین لٹے نہیں بنائی بس اس کو لوز کر لینا ہے لوز کرنے کے بعد ایک بول کی شکل میں ہمارے پاس ببل سا جائے گا پھر ہم نیچے ٹالیں گے پھر اس کو لوز کریں گے ایک بول بنائیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں بول بنائیں گے ہم اس کو لوز کریں گے یہ دیکھیں والیم آپ جتنا بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں ابھی تو میں نے نارمل سا رکھا ہے کیونکہ کریمپ نہیں تھے ہمارے بال نہ سٹیٹ تھے تو اگر میں زیادہ اس کو والیم دیتی تو پھر یہ اچھا نہیں لگنا تھا فیلحال آپ کریمپ کر سکتے ہیں سٹیٹ کر کے کریمپ کریں اور والیم ڈبل آئے گا پھر بہت بڑے اچھے سے بول بنیں گے آپ کے ہیئر سٹائلنگ میں یہ دیکھیں اب اوپر والی لٹ پہ ہم نے سارے بول بنائی ہیں جو نیچے ہم نے چھوٹیا بنائی ہے اس کے اوپر ہم فیکس کر دیں گے اب دیکھا کتنا ایزی تھا گائیس ہاں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی یہ دیکھیں اب یہ جو بول ہے ہم نے اس کو نیچے پین اپ کر دینا ہے یہ پین لی اور بالکل نیچے دونوں ربٹ بینڈ کے اندر سے گزاریں اور فیکس کر دیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس کے اوپر جہاں جہاں ہماری ربٹ بینڈ ہے وہاں پہ ہم فلاور لکھا دیں گے یہ دیکھیں کمال کا سٹائل بن گیا ہے تمام ایمبر سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی سٹائلنگ کیسے لگی اور شیئر کریں اپنی فرنڈ کے ساتھ اور لائک کریں سسکرائب کریں اچھے سے کمنٹس کریں تاکہ میری حمد بنی رہے اور واؤ زبز آپ نے بھی ایسے ہی اچھے سے کمنٹس دینے ہیں مجھے اچھے کمنٹس کرنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے خود پہ سٹائلنگ کی تھی جس کے میسیج مجھے آ رہے تھے کہ آپ اپنی والی سٹائلنگ شیئر کر دیں اور پوری امانداری کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور سیم ہے تھینک یو اپنا خیال رکھے